ایک حبشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے متعلق کچھ گپتگو کی جو کہ بہت خوبصورت گپتگو ہے کنورسیشن بہت مپید ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حبشی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ سوال کرنے لگا آپ نے ان سے ارشاد پرمایا پوچھ لو اور خوب سمجھ لو تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم پر شکل صورت میں خوبصورتی اور نبوت میں ہم پر پذیلت بخشی گئی ہے آپ کیا پرماتے ہیں اگر میں اس طرح سے ایمان لے آؤں اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور میں بھی ویسی ہی عمل کروں جس طرح کے عامال آپ کرتے ہیں تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد پرمایا اب آپ سیناریوں کو سمجھے یہ بندہ حبشی جو ہے یہ کالے رنگت کا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرا سٹیٹس نہیں ہے میری رنگ رونق اور موچی بے پرسنالٹی میری نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اگر میں آپ کی طرح ایمان لے آؤں تو کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں گا ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں اس کو جوال دیا حضور پرماتے ہیں مجھے وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کالے رنگ والے یعنی جس چیز سے تو الرجک ہے اب اس کے بارے میں سن کالے رنگ والے شخص کی سپیدی جنت میں ایک ہزار سال کی مساپت سے دیکھی جاتی ہوگی اللہ اکمر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑا اس کیلئے اللہ تعالیٰ کے پاس نجات اور جنت کا ایک پروانہ لکھ دیا جاتا ہے اور جس نے سبحان اللہ و بی حمدی ہی پڑا اس کیلئے اس کے بدلے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہے یہ سن کر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایسی انعامات حاصل کرنے کے بعد ہم کس طرح سے ہلاک ہو سکتے ہیں یعنی جب اتنی ہم چیزیں کمائیں گے چھوٹی چھوٹی اسکار پر تو ہم کیسے یہ جہان میں پھر کون جائے گا اور کیسے ہم جا سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا قیامت کی دن آدمی ایسا عمل کر کے لائے گا کہ اگر اس کو پہال پر رکھ دیا جائے تو اس پر بھی بوجل ہو جائے یعنی باوجود مضبوط اور طاقت پر ہونے کی اس عمل کے وہ پہال وزن کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی سی دنیا کی ایک نعمت مقابلے میں پیش ہوگی جو اس کی تمام نیکی کو بے وزن کر دے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی دستگیری کریں گے اور اس کے نیک عمال کا درجہ بڑھا کر اس کو جنت کا مستحق کر دیا جائے گا اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یہ آیتیں بھی اسی دوران نازل ہوئی یہ بات ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھئی کوئی اپنے عمل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا درجات میں وہ آلہ درجہ پہ پائز ہو سکتا ہے لیکن جنت میں جو انیشل انٹری ہے وہ اپنے عامال کے بلگوتے پر نہیں ہوگا وہ رحمت خداوندی اس کے وجہ سے ہوگا اچھا ہوگی جب یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے اور یہ سیناریوس نے سن لی اس حبشی نے عرض کیا میری آن کے بیوو کچھ دیکھیں گی جو آپ کی آن کے جنت میں دیکھیں گی یعنی حضور سے فرمایا کہ یہ سب کچھ کر میں اگر کھروں تو کیا جو آپ وہاں دیکھو گی وہی پروٹوکول مجھے بھی آسل ہوگا میں بھی ان چیزوں کو دیکھ سکوں گا یہ بڑی سلطنت اور یہ ہورے اور یہ غلمان اور یہ ہمیشہ خوشی یہ دائمی زندگی یہ جوانی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تو وہ حبشی خوشی کے مارے اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خود اپنے دست مبارک سے اس حبشی کو قبر میں اتار رہے تھے سبحان اللہ یہ حدیث مجمع الزوائد میں بھی ہے اور یہ تبرانی میں بھی ہے